اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میری چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل خیریہ سے ہوں تو جی آج کل نا سردی کو زیادہ ہی ہونے لگ گئی ہے اور سردی نے سب لوگوں کو گھروں میں گھسا کے رکھ دیا ہے تو یہاں پہ بس میں تھوڑی دیر کے لئے ٹیرس میں آئی تھی اور میری طبیعت نا لاز ڈیز میں اتنی زیادہ حراب تھی نا آواز میری بلکل نکل ہی نہیں رہی تھی تو اس لیے میں ویلوگز بھی نہیں بنا پائی اور نہ ہی وائس آور میں کر سکتی تھی تو اس لیے کافی دن چھٹیاں منانے کے بعد غیر حاضی رہنے کے بعد تو آج میں اپنے چھوٹے سے ویلوگز کے ساتھ آگئی ہوں اور یہاں پہ میں نے نا ہر گوش بھی چھوڑے ہوئے تھے اور آج کل نا میں ان کو بس بند ہی رکھتی ہوں پنجڑے میں زیادہ ان کو ٹیرس میں چھوڑتی نہیں ہوں اور ہمارے گھر میں نا سب سے پہلے مرزہ ہی بیمار ہوا تھا جیسے ہی مرزہ کے پیپرز فینش ہوئے تو چھوٹیاں ہونے سے پہلے لاز ڈے پہ ہی مرزہ بیمار ہو گیا تھا سکول سے گھر واپس آیا تو ایک دم سے ہی نا اسے اتنا تیز فیور ہویا ہوا تھا اور ساتھ میں گلہ بھی خراب تھا تو بسنا میں مرزہ کو اس وقت میڈیسنز ہی دے رہی تھی اور اس موسم میں اگر کھانسی وغیرہ لگ جائے بخار ہو جائے تو بڑی آرام سے ہی پھر انسان ٹھیک ہوتا ہے بخار وغیرہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ بوڈی پین اتنی زبردست تھی نا مرزہ کو تو بس تین چار دن تو میرے اسی میں ہی گزر گئے اور پھر جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا سا ٹھیک ہوئے میری طبیعت بھی ٹھیک ہوئی تو درمیان میں ہماری فیملی میں ایک فنکشن تھا تو پھر وہاں پہ جانا پڑ گیا اور سردی میں نا وہاں پہ جا کے نا پھر زیادہ ہی طبیعت وغیرہ حراب ہو گئی تھی تو اس لیے نا پورا ایک ویک ہی میں یہاں سے غیر حاضر رہی ہوں اور یہ جو لیمو میں اس وقت کٹ کر رہی ہوں تو یہ وہی لیمو ہے جو میں نے اس دن اتارے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے تو یہ ویلوگ نا چار پانچ دن پرانا ہی ہے میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور درمیان میں پھر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے پھر میں کوئی نیا ویلوگ بنا نہیں پائی تھی اور یہ وائس آور کی وجہ سے پڑا رہ کیا تھا اور آج بھی نا شاید آپ کو میری آواز تھوڑی سی گربر لگ رہی ہوگی گلہ میرا بیٹھا بیٹھا ہے تو بس اسی طرح سے نا میں نے سوچا کہ یہ ویلوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور دیکھئے ابھی بچوں کو سکول سے آف نہیں ہوا تھا تو یہ جب بچوں کا لاسٹ دے تھا نا سکول میں اس دن کا ہی ویلوگ ہے اور ابھی ہنان نا سکول سے گھر واپس آیا ہے تو اس وقت نا یہاں پہ میں لیمو کٹ کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کا اچار ڈال لیتی ہوں لیکن نا پھر بعد میں میری ہیلپر مجھے کہنے لگی کہ وہ آپ سے یہ اچار وغیرہ کھایا نہیں جائے گا آپ کتنا کھا لیں گی کیونکہ گھر میں نا اب کوئی ہے نہیں کھانے والا ریبون میں ہی تھوڑا تھوڑا سا لیتے ہیں تو اس لئے پھر اولر نے مجھا منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا نا آپ رس ہی نکال کے رکھ لیں اور ویسے بھی نا جب میں نے یہ لیمو تارے تھے تو آپ سب لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا رس نکال کے رکھ لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا تو اس لئے نا لیمو کٹ کر کے نا میں نے پھر بعد میں اس کا رس ہی نکال لیا اور میں نے نا پھر اسے فریز کٹ دیا ہے میں نے سوچا کہ جیسے جیسے پھر ضرورت ہوگی تو اسے نکال لیں گے تو دیکھئے یہ ساری لیمو جو تھے میرے پاس تو اتنا اس میں سے رس نکلا ہے اور آج گھر میں دودھ وغیرہ بلکل ہتم ہویا ہوا تھا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے میں کہیں مارکٹ بھی جا نہیں پائی تو اب نا میں نے ہنان کو کہا کہ آپ جا کے باہر بیکری سے دودھ لے آؤ پیکٹ والا دودھ ہی لے آؤ چائے پینے کو اس وقت اتنا زیادہ دل چاہ رہا تھا کیونکہ طبیعت حراب ہو تو بس چائے ہی پھر اچھی لگتی ہے کھانے پینے کو تو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے اور ویسے بھی مو کا ٹیسٹ حراب ہویا ہوتا ہے تو جو مرضی آپ پکا لیں جو مرضی کھا لیں بلکل ہی اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا تو میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی تھا اور مرزا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا تو یہاں پہ بس میں چائے کے ساتھ بند ہی کھانے لگی تھی کیونکہ گلہ میرا اس قدر زیادہ حراب تھا کہ کچھ بھی مجھ سے روٹی وغیرہ کھائی نہیں جا رہی تھی چاول بھی میں بڑی مشکل سے ہی کھا رہی تھی تو یہ نرم نرم بن نا بس میں اسے چائے میں ڈبو کے ہی کھانے لگی تھی اور مجھے نا کافی زیادہ کومنٹس مل رہے تھے کہ لاس ڈے میں برڈے پارٹی میں گئی تھی نا تو اس کی سنیپس وغیرہ میں نے کچھ انسٹا پہ شیئر کی ہوئی تھی اور باقی کچھ عریبہ کی آئی ڈی پہ بھی تھی تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ ساری سنیپس دیکھ لی تھی تو آپ سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ایکچولی میرے بڑے بھائی جو ہے میرے جیٹ ان کی نواسی کی برڈے تھی تو میں وہاں پہ جا کے ولوگ اس لیے نہیں بنا پائی کیونکہ سب لوگ نا ولوگ میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو چیز پھی مناسب نہ ہو تو وہ بات کرنے ہی نہیں چاہیے تو میں نے نہ تو ان سے پرمیشن لی تھی اور نہ ہی پھی مجھے مناسب لگا آپ کے ساتھ وہی کچھ شیئر کرتی ہوں جو کہ میرا خود کا پرسنل ہوتا ہے تو اس لیے نہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیا تھا اور تب بھی نہ میری طبیعت خراب ہی تھی تو خراب طبیعت میں ہی نہ میں ریڈی ہو کے تو پھر برڈے میں گئی تھی اور پھر برڈے سے آنے کے بعد وہاں پہ بھی اتنی زیادہ سردی تھی نا کیونکہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ایریا اس قدر زیادہ تھنڈا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ سے میری طبیعت بڑی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اس لیے بھی میں وہاں پہ ولوگ نہیں بنا پائی تھی تو دیکھیں یہاں پہ بس میں بن کے اوپر مکھر لگا کے لے آئی ہوں سب سے پہلے میں مرچا کو ہی دوں گی کیونکہ اس سے بھی کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا بس ہم لوگ اسے یہی کہہ رہے تھے کہ بچوں کے پیپرز سے پہلے گلے خراب ہوتے ہیں آپ کا پیپرز ہتم ہونے کے بعد خراب ہوا ہے تو بس مرچا اینک بڑا زیادہ سوس سوس رہا ان دنوں میں کچھ بھی نہیں کر سکا بس ایسے ہی بستر میں لیٹا رہا کیونکہ جب طبیعت خراب ہو تو پھر کچھ بھی کرنے کو جی تو چاہتا نہیں ہے تو اس کے پیپرز وغیرہ بھی ہتم ہوئے تھے پھر یہ ٹوشن بھی نہیں جا رہا تھا تو بس ریسٹی کر رہا تھا اور اپنا یہاں پہ چائے بھی بن گئی تھی تو سب کے لیے ہی میں چائے ڈالنے لگی ہوں اور آج کل چائے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے ویسے تو مجھے گرمیوں میں بھی چائے پینا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اب جیسے ہی موسم چینج ہوا ہے تو شام کے وقت میں فوراں ہی دل کرنے لگ جاتا ہے کہ چائے تھوڑی سی بنا کے پی لیں اور چائے تو یہاں پہ ہماری بن گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک بڑی زبردستی نیوز دیتی ہوں میں آپ کو لازڈیز میں بتا رہی تھی کہ میرے ہرگوش وغیرہ اس طرح سے موٹے تازے ہوئے تھے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیبیز دیئے ہیں تو میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی تو میں یہ بھی آپ کو نہیں دکھا پائی تو دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری فر اتار کے تو ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور جیسے ہی فیمیل ریبیٹ فیڈ کرواتی ہے تو یہ فر ہٹ آتی ہے اور فیڈنگ کے بعد پھر دوبارہ سے فر ڈال کے چلی جاتی ہے اس ریبیٹس مجھے ہی قریب آنے دیتے ہیں بنیس کے باقی اگر ریبہ ہنان یا مرتضہ میں سے کوئی آ جائے ان کے پاس تو فوراں ہی وہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے بیبیز ہیں یہاں پہ تو اس لیے نا پھر وہ کسی کو بھی روم میں آنے نہیں دیتے ہیں تو میں نے نا جلدی سے آپ کو دکھانے کے بعد نا ان کو دوبارہ سے کور کر دیا ہے تو چلیے جی مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں نیکسٹ بلوک کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ